ٹرمپ کے نائب صدر کے امیدوار جویڈی وینز کا چرچہ غریب خاندان کا لڑکہ امریکہ کا مشہور سیاست دان کیسے بنا؟ امریکی سینیٹر کی ہندو اہلیا کون؟ پانچ نومبر دوہزار چوبیس کو مناخدہ امریکی صدارت انخابات پر پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں کہ کون بنے گا دنیا کی سپر پاور کا نیا اثر برا؟ ڈیموکریٹس کی امیدوار کملہ ہیرس یا سابق صدر اور ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار امریکی سینیٹر جیڈی وینز کو نائب صدر کے لیے بطور امیدوار نامزد کر چکے ہیں امریکی انتخابات میں حصہ لینے والی مسکورہ چاروں اہم ترین شخصیات میں سے آج ہم بات کریں گے جیڈی وینز کی کہ آخر وہ کون ہے؟ یہ سوال صرف ہم ہی نہیں پوچھ رہے بلکہ گوگل پر بھی اس وقت یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک تھا جب ڈالر ٹرپ نے انہیں اگلے امریکی نائب صدر کی دوڑ میں شامل کر لیا تھا کہا جا رہا ہے کہ انتالیس سال کی عمر میں جیڈی وینز کے لیے دوہزار چوبیس کے امریکی انتخابات میں ریپبلیکن کے نائب صدر کی امیدوار کے طور پر سامنے آنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جیڈی وینز تو اگست 1984 کو میڈل ٹاؤن اوہائیو میں پیدا ہوئے چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے والدین بیورلی کیرول اور ڈورنلڈ ری بووین مبینہ طور پر تلاق کے بعد الگ ہو گئے تھے انہوں نے اپنی کتاب ہیلبلی اولیگی میں اپنی والدہ کی منشیات کے ساتھ جدوجہد کے بارے میں بات کی ہے جس کی وجہ سے ان کا بچپن غربت میں گزرا جیڈی وینز نے ہائی سکول کے بعد وہی کی میروین کور میں شمولیت اختیار کر لی تھی جہاں انہوں نے دوہزار تین سے دوہزار سات تا خدمات انجام دی جس کے بعد انہوں نے بیچولرز اور قانون کی ڈگری حاصل کی تاہم حیرام کن بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بطور فوجی انہوں نے عراق جنگ میں خدمات انجام دی تھی بعد ازنا جیڈی وینز نے سیاست میں قدم رکھا اس وقت امریکی سیاست میں سب سے کم تجربہ کار ہے وہ جنوری دوہزار تئیس میں سینٹ میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور اس سے پہلے کوئی انتخابی اہدہ نہیں رکھتے تھے دولنٹ فرم کے نائب صدر کے طور پر اندخابات لڑنے والے جیڈی وینز سے شادی شدہ ہیں اور ان کے تین بچے ہیں امریکی سینٹر جیڈی کی نیجی زندگی کے دیگر پہلووں کی طرح ان کی ازدواجی زندگی کا پہلو بھی کافی دلچسپ ہے ان کی اہلیہ کا تعلق ہندوستان سے ہے جیڈی وینز کی اہلیہ اوشا چلوکوری کے پیشے کے اعتبار سے مشہور وکیل ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی سینٹر نے ہندوستانی نزاد خاتون اوشا چلوکوری کو جیون ساتھی چنا جوڑی نے دوہزار چودہ میں ایک بین المظاہب شادی کی جیڈی عیسائی ہیں جبکہ اوشا ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اوشا کا تعلق بارث سے ضرور ہے لیکن ان کی پیدائش اور پرورش ساندھیاگو کیلیفورنیا میں ہوئی اوشا کے تعلق برہمن برادری سے تعلق رکھنے والے والدین بھارتی ریاست اندرہ پردیش میں رہتے تھے انیس سو اسی کی دہائی میں امریکہ منتقل ہو گئے تھے ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق اوشا چلوکوری ایک مذہبی شخصیت ہے کیونکہ ان کی پیدائش اور پرورش ایک مذہبی ہندو گھرانے میں ہوئی میڈیا ریپورٹس میں جوڑی کی محبت کی مختصر کہانی بھی بیان کی گئی ہے جس کے مطابق یہ سب اس وقت شروع ہوا ہے جب دونوں یہ اللہ سکول میں پڑھ رہے تھے جیڈی وانس اور اوشا کی پیلی ملاقات دوہزار تیرہ میں ہوئی جس کے بعد وہ دونوں دوست بن گئے پھر نزدیک کیا پڑھنے لگی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے ایک سال تک ڈیٹنگ کے بعد دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں پھر انہوں نے دوہزار چودہ میں شادی کر لی اور اب وہ خوش کبار استواجی زندگی گزار رہے ہیں جیڈی وانس اور اوشا چلکوری کے تین بچے ہیں دو بیٹے ایوان اور ویویک اور ایک خوبصورت بیٹی میرا بل ہے